بسم اللہ الرحمن الرحیم اگوانستان کی ٹیم نے جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے ویکٹ اگوانستان کی بیالی سرنز پر گری گرباز آؤٹ ہوئے آج 28 رنز بنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے عثمان غنی عثمان غنی بھی 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے حسارنگا کا شکار بنے عثمان غنی اس کے بعد ابراہیم زادران نے 22 رنز کا اضافہ کیا اگوانستان کی ایننگ میں نجیب اللہ کی بات کریں نجیب اللہ 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد گلبدین آئے گلبدین بھی 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد نبی کی بات کریں تو محمد نبی آج صرف 13 رنز بنا کر رجیتہ کا شکار بنے راشد خان نے 9 رنز بنائے اس کے بعد عظمت اللہ نوٹ آؤٹ رہے اور مجیب 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے یوں مقررہ 20 آورز میں اگوانستان کی پوری ٹیم 144 رنز بنا سکی نظر ڈالتے ہیں سر لنکا کی بالنگ لائن کی طرف بات کریں سر لنکا کے بولرز کی تو رجیتہ نے آج 4 آورز میں 31 رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی پرمود مدوشن 3 آورز میں 24 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے لہرو کمارا 4 آورز میں 30 رنز دے دو وکٹ حاصل کی تکشانہ نے 4 آورز میں 33 رنز دے اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے حسارنگا 4 آورز میں 13 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی دھننجا ڈسلوہ نے ایک آورز میں 9 رنز دے اور ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد نظر ڈالتے ہیں سر لنکا کی بیٹنگ لائن کی طرف آج پتم نسانکا نے 10 رنز بنائے اور وہ مجیب کے ہاتھوں بولڈ ہوئے کشال منڈس کی بات کی جائے تو کشال نے 25 رنز بنائے دھننجا ڈسلوہ نٹ اوٹ رہے 16 رنز کے ساتھ اس کے بعد سر لنکا نے 19 رنز بنائے بھانوکا راجہ پسکا نے 18 رنز بنائے اور ڈسن سناکا اور نٹ اوٹ رہے یوں سر لنکا کی ٹیم نے یہ ٹارگیٹ مقررہ 18.3 آورز میں ہی اچیف کر لیا تو یہ تھی آج اگوانستان اور سر لنکا کے درمیان کھلے جانے والے میج کی ہائی لائٹس مزید ہائی لائٹس اور اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک آپ ہمارے چینل کے ساتھ چڑے رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلےWow چینل کو سبسکرائب کر لیجئے است کاربر اور اس ہافت دیت اولو بے موسیقی